اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹر محسن اکتر کیانی نے فیصلہ سناتے ہوئے پچاس ہزار رپے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹر محسن اکتر کیانی کی عدالت نے شیخ رشید کی درخواست زمانت پر سولہ فروری بروز جمعیرات کے لیے نوٹس جاری کیے تھے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی عدالت نے تھانہ آب پارہ میں درج مقدمے میں شیخ رشید کی درخواست زمانت پر مختصر سماعت کی اور فریکین کو سولہ فروری کے لیے نوٹس جاری کیے تھے واضح رہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت کی درخواستیں مجسٹریٹ اور سیشن عدالت سے مسترد کی جا چکی ہیں جس کے بعد انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کی شیخ رشید کی طرف سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ اور نائم احمد پنجوتھا ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے واضح رہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت کی درخواستیں مجسٹریٹ اور سیشن عدالت سے مسترد کی جا چکی ہے جس کے بعد انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کی دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے سیکرٹری جنرل اصل عمر نے سینئر سیاستدان اور عوامی مسلملی کے سربراہ شیخ رشید احمد سے دوران حراست رواہ رکھے جانے والے شرمناک سلوک کے معاملے پر شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ سرکار انتقام کی آگ میں وحشت اور ہیوانیت پر اتری ہوئی ہے سیاسی مخالفین کو جھکانے کے لیے ظلم کا ہر حربہ ازمایا جا رہا ہے قوم سے ملنے والی نفت حکومت چلانے میں نکامی کا گصہ سیاسی مخالفین پر اتارا جا رہا ہے